اسلام علیکم ایڈیو ویڈیو ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ کلز کریں گے آئیرن کلز کریں گے روٹ سے کلز کریں گے اور اس سے بیچی ویبز بہت اچھے کلز ہو جائیں گے سو ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے اور یا لیٹس سٹار دا ویڈیو یہ ہے آئیرن روڈ اور اس کی جو ہر چیز سپیڈ اور یہ کوالٹیز وغیرہ سب اس کے بوکس میں منشن ہے اور یہ ای بی جی ای ڈونٹ نو وڈا کمپنی اس بٹ یہ بہت اچھا ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے یہ منٹ میں آپ کے کلز کر دیتا ہے اس سے آپ جو ہے نا وہ دوسرے کلز بڑھ سکتے ہیں آپ اس سے بیچی ویبز بھی ڈال سکتے ہیں ہر دوسرے کی کلز آپ اس سے ڈال سکتے ہیں اس آل اپ ٹو یو اور اس کی جو ہے یہ ٹو سائرز بنی ہوئی ہیں ایک سے اوپن ہوتا ہے اور ایک سے جب ریٹ لائٹ چلتی ہے تو اس منٹ کلوز ہے ہم ہم گرین لائٹ چلیں گے تو مطلب یہ آن ہو جائے گا گرین لائٹ سے اور اس کی سپیڈ ٹونٹی تری ہے ٹونٹی تری اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت کم ہے صحیح یہ مطلب یہ ہیوی قسم کا جسے کہتے ہیں نا یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس کو فائف منٹ بھی پورے نہ رکھیں تو یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ابھی میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور ہم اپنے ہیرز کے سیکشن کر لیں گے سیکشن کرنے سے یہ ہے کہ آپ کے جو ہے کلز بہت اچھے ہو جائیں گے نیٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے سینٹر مانگ نکال لیا آپ کو جو مانگ پسند ہے آپ وہ نکال سکتے ہیں میں زیادہ تر جو ہے سینٹر مانگ نکالتی ہوں اور اچھے سے اپنے ہیرز کو کم کر لیا میں نے اور اس کے بعد جو ہے میں نے نکالے ہیں سیکشن اور یہ سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سیکشن نکالے اور باقی ہیرز کو جو ہے وہ میں اوپر کم کر لوں گے تو اگر آپ کوئی ہیٹ پروٹیکشن سیرم کوئی ہیٹ پروٹیکشن سپری یا کوئی لیوان وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ہیرز پر اکرلز کرنے سے پہلے یوز کر سکتے ہیں اور کل کرنے کے بعد اگر آپ اس کو لونگ سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیرز سپری یوز کر سکتے ہیں اور یا ہم نے یہ ہیرز نکال لیے اور یہ میں ہیرز کو اچھے سے ایک دفعہ کم کر لوں گا اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پکڑیں گے روڈ تب تک وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہوگا اور اس کو میں نے اپنے ہیرز کی اینڈ پر مطلب کہ اگر آپ شروع سے بھی کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کو آپ نے گریپ رکھ کے اور زور سے مطلب اس پہ زور ڈال کہ اپنے ہیرز کو آپ نے راؤنڈ کرنے آپ نے ہلکے سے نہیں کرنا ورنہ وہ نیچے آ جائیں گے اور کلز ہوں گے نہیں آپ نے اس کو زور سے کرنا ہے مطلب اس کو آپ نے گریپ پکڑنی ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور اس کو کچھ سیکنڈ بھی نہیں کچھ سیکنڈ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ میں یہ چیک کر رہی ہوں میرے بالے میں اسی ہیٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ چھوڑا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کر لوگیا ہے اگر آپ اوپر سے کلز ڈالنا چاہتے ہیں اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں نیچے سے بھی ڈال سکتے ہیں جو لوگ ہیر ہوتے ہیں انہیں نیچے سے ہی ڈالتے ہیں جو شورٹ ہوتے ہیں وہ اوپر سے بھی ڈالیں تو بہت اچھی لک آتی ہے اس کے بعد میں ایسے ہی سیکشن نکالوں گی اور ان کو جو ہے میں ٹو سیکشنگ میں کر لوں گی بہت اچھوڑا ہے اور اس پر کلز کرنے کی تو ہو سکتا ہے وہ کھل جائے ٹائٹ نہ ہو تو آپ نے ٹائٹ رکھ کے جو ہے آپ نے وہ روٹ سے اپنے جو ہیرز وہ کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ سیکنڈ ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہیرز چھوڑ دینے ہیں اور آپ نے چھوڑنے ہیں آپ اس کے اوپر بیشک سپری بھی کر سکتے ہیں یہ کتنی اچھی لک آگیا آپ نے میرے سٹریٹ ہیٹ دیکھیں اور میرے جن ہیرز پر میں نے کل کیا ہے وہ دیکھیں آپ اسے جو ہے بیچی ویفز بھی کر سکتے ہیں سو اسی طرح کلز ہم لوگ اپنی کسی ویڈنگ پر جا رہے ہیں کسی فنکشن پر جا رہے ہیں کسی پارٹی پر جا رہے ہیں یہ پارٹی پر ایسے کلز بہت اچھے لگیں گے آپ نے فلورل فروگ پینا ہو یا کوئی سیمپل فروگ پینا ہو اس کے ساتھ یہ کلز بہت زبردست لگتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کلز کر لی ہوں یہ ایک اتنے زبردست لکر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ سے فروے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ دے تک سٹری کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ایک سی سیکشننگ کرتے رہیں گے اور ہم تو کلز کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ہیرز باقی کیچ کر لیں تاکہ آپ کو کلز کرنے میں پرابلم نہ ہو یا آپ کے ہیرز دردر نہ ہو اور اس کو آپ اچھے سے جو ہے وہ کلز کر سکتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہینڈز پہ اور آگے سے پیچھے سے دونوں سے گریپ رکھنے ہیں اگر آپ گریپ نہیں رکھیں گے تو یہ لوز ہو جائے گا اور کلز بھی زیادہ لوز ہو جائے گا اور وہ زیادہ دیر تک سٹری بھی نہیں کرے گا اور یا یہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنے زبردست کلز ہو رہے ہیں اور میں تو بس دل خوش ہوا جا رہا تھا میرا ان کو دیکھ دیکھے کہ یہ کتے زبردست کلز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ریمنگ ٹون کا جو ہے وہ کرپر بھی اس کرنا بتاؤں گی اور بینڈر سے کلز جو ہوتے ہیں وہ باؤنسی کلز ہوتے ہیں وہ بھی میں کو کرنا بتاؤں گی اور یا اس کے لئے آپ سٹری ٹون رہے ہیں باقی آپ سٹری ٹنر سے جو میں آپ کو کلز بتایا تھے وہ آپ نے سیکھ لی ہیں اب یہ میرے آئرن روٹ سے بتا دی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور کوئی ویڈیو ہیرز کے بارے میں بتاؤں ہوں تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ مجھے انسٹا کرنا پر بھی پولو کر سکتے ہیں اور یا اب یہاں پہ میں آپ کو فرنڈ سے بتا رہی ہوں کہ فرنڈ سے آپ نے بلوڈ رہے ٹائپ جیسا لک ہوتی ہے ویسے کرنا ہے آپ نے انڈورڈ نہیں کرنا آپ نے آؤٹورڈ ہی یہ کلز کرنے اسے ہم نے سٹریٹننگ بتایا تھا کہ آؤٹورڈ آپ نے کرنا ہے اس طرح یہ بھی آؤٹورڈ کرنا ہے اور یہہیلے ہیرز دیکھیں اور وہہیرز دیکھیں یہ ہاف ہیرز میں کتبہ چاہیه باؤنس آیا اور زیادہ کتنے اچھے بیو کلز اور زیادہ سارے لگ رہے ہیں اور یہ کتنے مطلب ہیلدی ہیلڈی سے لگ رہے ہیں اور وہہی سٹریٹھ ہیں اب یا میں نے ان کو بھی کلز کر لیا ہے اور یہ بیچی ویوز دیس ریڈی اور اگر میں اس کو کسی قوم سے اس کو میں کھول لوں گی تو یہ اور زیادہ باؤنس لگے گا اور یہاں پہ میں نے کس کو کھول لیے تھے وہ میں دکھانا بھول کی پٹیہ میں نے کھول لیے تھے اور ہمیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ